ہیلو ایبریون اسلام علیکم ڈو اول کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے امید کرتی ہوں کہ سب میری ویڈیو کو ایسیل پسند کر رہے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کو کچھ کمپلین ہے کوئی آپ کی ایسی چیز ہے جو آپ مجھ سے پوچھنا جاتے ہیں تو آپ کومنٹس کے ذریعے ضرور پوچھے گا اگر ہو سکتا تو میں مہیں بے آنسر کروں گی ادروائز میں اس کی ویڈیو ضرور اپلوڈ کر دوں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ہر ویڈیو اچھی لگے ہوگی اور آپ مجھے سپورٹ ضرور کریں گے اور مجھے اپنے رب پہ اپنے اللہ پہ پورا پورا بھروسہ ہے جس نے میری اس چینل کی مونٹرائزیشن آن کروائی تو انشاءاللہ وہ مجھے آگے سکسس بھی ضرور دیں گے انشاءاللہ تو امید کرتی ہوں کہ آپ بھی مجھے اسی طرح سپورٹ کریں گے سکے اور میں آگے پھڑ سکوں دیکھیں ہر کسی کے ایک الگ سٹیپ ہوتا ہے تو امید کروں گی کہ آپ میری فیلنگز کو اور میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو چلیے پھر دیکھ اس بات کی اس ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارڈ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں وائٹنگ پاوڈر سوف ٹچ کا وائٹنگ پاوڈر جس کا ریویو کروں گی یہاں پہ اس کا بہت بڑا سا لوگو ہے یہ 75 ml کی جو ہے پیکیجنگ میں آتا ہے جار میں آتا ہے اس کے یہاں پہ qrl کوڈ دیا ہوئے تاکہ ہم یہ کنفرم کر سکیں کہ یہ جو ہے ایکچول میں لوگ مطلب اس کی کوپی تو نہیں ہے یہ اریجنل ہے یا نہیں تو یہ ایک اچھی سٹیپیکشن کی بات ہے نیکس آپ کو بتاؤں کہ اس کے ریزرٹس آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں کچھ لوگوں کو اس کے ریزرٹس بلکل نہیں ملتے اور کچھ کو مل جاتے ہیں تو جو لوگوں کو ملتے ہیں وہ اسے اچھے طریقے سے اسے ایک اچھے بے میں یوز کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کو اس کے یوز کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے انہیں ریزرٹس نہیں مل پاتے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر آپ نے یہ یوز کیا ہے آپ کو اچھا ریزرٹ نہیں ملا تب بھی آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے اسے یوز نہیں کیا تب تو آپ کو ضرور اس ویڈیو کو دیکھنا چاہئے تو آج کی ویڈیو میں ہم سوفٹ اچھ وائٹنگ پاوڈر کا ریویو کریں گے جیسے کہ آپ دیکھنے ہیں میں آپ کو اسے اوپن کر کے بھی دکھاؤں گی اسے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں وائٹنگ پاوڈر کیوں جو یوز ہوتے ہیں جبکہ اتنی کریمز اتنا کچھ یوز ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک نیو یونیک چیز جو ہے وہ ہمیں انٹروڈیوز کروا دی گئی ہے تو یہ چیز جو ہے اس میں انسوٹونک پاوڈر ہے یہ ایک ایک چلی جسے وائٹنگ پاوڈر کا نیم دیا گیا ہے یہ ایک آئیسوٹونک پاوڈر ہے جس میں ویجیٹل مائکرو بیڈز ہوتے ہیں اور ریڈ الگی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن ایک دم سے گلو کرنے لگتی ہے ہماری سکن میں شائن آ جاتا ہے اور ہماری سکن ریڈین ٹائپ ہو جاتی ہے ایک سوٹ ہماری سکن کا جو ہے نا لک وہ آ جاتا ہے تو اس کا جو پاوڈر ہے یہ اس کے اوپر کیپ ہے میں ہٹا کے دکھاتا ہوں اس کا پاوڈر بہت ہی سوٹ سا ہے کوئی ایسا نہیں ہے جب آپ اسے بلیچ میں یا اپنے سکن فیشل میں یا سکن پالش میں ڈالتے ہیں تو یہ بالکل بھی الگ سے دکھائی نہیں ہوتا بلکہ مکچر بن جاتا ہے اور آپ کے جو کریمز اگرہ ایڈ کی ہوتی ہیں ان میں ایک پیسٹ بنا دیتا ہے کریم کا جو کہ بہت اچھی بات ہے بہت سوٹ ہے اور اس کا جو پاوڈر وھو بھی بہت سو ہفت ہے خوف سو �وکے آپ نے یہ یوز کیا تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اسے کس طرح یوز کیا اور آپ کو اس کے کس طرح سے ریزالٹس ملا میں آپ کو بتاتیوں کہ آپ نے اسے کس طرح یوز کرنا ہے تو اس کو یوز کرنے کے کافی طریقے ہیں لیکن جس طرح میں یوز کر کے میں نے اسے دو بار یوز کیا تو مجھے جس طرح سے ریزالٹس ملے وہ بتاتی ہوں میں نے اسے دو طریقوں سے یوز کیا لیکن مجھے اس کے زیادہ ریزرٹس جس میں ملے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں وہ بھی دیکھنے کو ضرور نہیں لگا تو ویڈیو اپنی اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے آنے والی ہر اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں آگے جا کے آگ کے لئے کچھ نہ کچھ کر ساؤں گو پھر آگے اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ یہ ایک وائٹنگ پاوڈر ہے اسے میں نے یوز کیا پرسٹ اوپور میں نے اسے سکن پولیش میں یوز کیا تو مجھے جو ہے ریزرٹ اتنے سیٹس فیکٹری نہیں ملے مجھے تھی سیٹس فیکشن نہیں ہو لیکن جب میں نے اسے صرف بلیچ میں یوز کیا تو لیٹرلی مجھے اس کے ریزرٹس زیادہ بیس ملے مجھے زیادہ ایفیکٹ ہوا اور میری سکن میں زیادہ چانا گئے تو میں اسے جو ہے وہ صرف بلیچ میں یوز کرنا زیادہ پرفل کرتی ہوں ہاں آپ اسے فیشل میں اور سکن پولیش میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کوئی جو ہے کمپلسری نہیں ہے آپ اسے فیشل میں یوز کریں آپ اپنا سکن شائنر بنان رہے ہیں اپنی سکن پولیشنگ بنا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ اسے یوز کر سکتی ہیں تو اس کے یوز کرنے کا کوئی خاص میتھڑ نہیں ہے جب آپ نے اسے بلیچ میں یوز کرنا ہے تو جیسے آپ ڈیویلپر ڈالتے ہیں یا آپ جو ہے اس میں جو ڈیویلپر اور اس کا جو پاوڈر ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں اسی طرح آپ اس میں یہ وائٹنگ پاوڈر جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون یا ون ٹیبل سپون ڈال سکتی ہیں اکورڈنگ ٹو یور سکن ٹائپ کیا آپ کی سکن سینسٹیو ہے یا نہیں لیکن اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو پہلے سینسٹیو ہے یا نہیں تو پہلے آپ اس کا پیچ ٹیسٹ ضرور کریے گا کیونکہ اگر پیچ ٹیسٹ کر لیں گے تو آپ کو جو ہے کوئی پروبلم نہیں ہوگی تاکہ آپ کی سکن میں ایڈیٹیشن وغیرہ نہ ہو اور اگر ہو سکے تو جب بھی بلیچ یا آپ اپنا سکن فیشل کریں تب آپ اس کے ساتھ جو ہے سوٹنگ لوشن وہ ضرور ایڈ کرا کریں تاکہ آپ کو کوئی بھی قسم کا جو ہے سائیڈ ایفیکٹ نہ ملے تو ہوپس ہو کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگی ہوگی اور اب آپ چاہ رہے ہوں گے کہ اس کی پرائز کتنی ہوگی تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اس کی پرائز ٹو ہنڈر ٹو ٹو فٹی ہے مجھے ٹو فٹی میں ملا ہے تو آپ کو اسی رینج میں مل جائے گا کیونکہ جو پرائزز ہیں وہ ویری کرتی رہتی ہیں سٹی بائی سٹی اور اب تو شوب بائی شوب بھی ویری ہو رہی ہوتی ہیں تو ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگے تو آپ نے کومنس میں مجھے ضرور شیئر کرنا ہے اور اگر آپ نے اسے یوز کیا ہوئے یا کچھ بھی آپ اپنا سٹرین شورڈ یا کچھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرگرام پر شیئر کر سکتے ہیں ہوفپولی کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے خوش رہیں اللہ حافظ جزا کرنا